اسلام علیکم guys welcome back to natural beauty tips کیسے ہوں میتھ کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہوں گے چلیں جی آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج کی ویڈیو بہتی سپیشل ہے اور خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ مہتفید ہوں دودھ کی ملائی جیسے ہوں تو guys سب کی خواہش اور سب کی ٹھیک یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ فلان سے گورے ہونے چاہیے اور خوبصورت ہونے چاہیے face پہ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو face پہ زیادہ time waste کرتے ہیں face پہ ہی زیادہ time لگا دیتے ہیں face پہ ہی سب چیزیں apply کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ہاتھ اور پاؤں کو بھولی جاتے ہیں اور جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے سب سے پہلے introduction ہاتھ اور پاؤں سے ہی ہوتا ہے لہٰذا ہمارے ہاتھ پاؤں سب سے گورے اور سفید ہونے چاہیے گورے اور سفید نہ ہو تو کم سے کم نیت تو ہو چلیں جی آئیں آج ہم آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ نیت ہاتھ کیسے کیے جاتے ہیں تو گائز نیت ہاتھ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا بلیچ شاشی کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیجیے سستے میں بتا رہی ہوں زیادہ مہنگا نہیں ہے یہ ریمیڈی تو گائز دوسری ریمیڈی ہے ہمارے پاس کسی بھی سکین پولیش کا پاوڈر آپ کے پاس جو بھی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں میرے پاس بہت سی ہے لیکن میں ایک وا کے ہو یوز کروں گی کیونکہ اس کا پاوڈر بہت ہی اچھا ہے اس کا رزل ہے تو تھرڈ ریمیڈی ہے ایلو ویرہ یہ فریش ہونا چاہیے آپ کے پاس ، تو گائز یہ اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو اس کا پیس تو فریش ہوننا چاہیے کیونکہ اس کے لیے جو ہم یوز کر رہے ہیں جو ریمیڈی ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ پیس فریش ہونا چاہیے چلے جی اب ہم یو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے یوز کیا جائے تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک باؤل شیشے کا باؤل لے لیجیے ساف سترہ ہونا چاہیے تو ہم اس میں پاورڈر جو بلیچ کا پاورڈر ہے وہ ہم یوز نہیں کریں گے صرف ہم لیکوٹ کا یوز کریں گے تو گز یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے بلیچ شاشی کی جو کریم ہوتی ہے وہ بہت نائس ہوتی ہے اس کا زلڈ بھی بہت ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے بہت سے لوگ عام طور پر اس کو ایز ای نائٹ کریم میں ڈال دیتے ہیں میچر بناتے ہیں ہینڈ رینڈ فوٹ کے لیے جو کہ بہت فائدہ مدار ہے جس کا زلڈ بہت اچھا ہوتا ہے نیکسٹ ہے جی پاورڈر ہس بھی ضرورت لیں گے اچھا جی گائز یہ بات آپ دھیان میں رکھ لیجئے کہ کوئی بھی بیچ پاورڈر ہو یا سکین پاورڈر ہو آپ کوشش کیجئے کہ اس کا یوز کم سے کم کیا جائے کیونکہ اس کا زیادہ یوز کرنے سے ہمارے ہاتھ پاؤں گھورے نہیں ہوتے بلکہ مزید بلیک ہو جاتے ہیں اگر آپ کو ریزلٹ اچھا چاہیے تو کوشش کیجئے کہ آپ اس کا کم یوز کیجئے اب اتنا کم بھی یوز نہیں کیجئے کہ اس کا ریزلٹ ہی نہیں آئے مطلب نورمل رکھئے گا اگر آپ کے پاس ٹو ٹی سپون لیکوڈ ہے تو ہاف ٹی سپون پاورڈر کا ایڈ کیجئے گا اس کو اچھا سے ہم مکس کر لیں گے اب آپ کو بھی لیکن ہے تو یہ مزید بلکہ مکس کرنے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی آپ کے پاس سوٹنگ لوشن ہے تو آپ یہ سوٹنگ لوشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہم نے ایلو بیرا کا پیچ ہے وہ اس طرح سے کٹیں گے اور اس کو اس طرح سے چوری سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے تاکہ اس کے سارے جو مکشر ہے وہ باہر آ جائے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ لیں گے اور اس کو ہاتھ پہ اپلائی کریں گے ہلکے ہاتھ سے مساج کیجئے زیادہ رب نہیں کریے گا ہلکے ہاتھ سے رب کیجئے یہ دیکھئے گائز آج کی ریمیڈی امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اس کا رزلٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا انشاءاللہ آپ یہ یوز کر کے دیکھئے گا اس کو پانچ سے دس منٹ ہم مسلسل دل سے دل لگا کے خوشی خوشی سے بغیر ٹائم ویسٹ کیے اس کو ہم اس کا مساج کریں گے ہم دس سے پندرہ منٹ موسٹ ہے تاکہ ایلو ویرا کا جو مکشر ہے وہ ہمارے ہاتھوں پہ آ جائے اور اس کا رزلٹ مکس ہوکے بہت اچھا امپرویڈمنٹ اس کا رزلٹ ملے ہمیں اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ آپ کی نیلز بہت اچھے ہو جاتے ہیں اس سے جن خواتین یا لڑکیوں کو نیلز بڑھانے کا شوک ہے تو اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے یہ نیلز پہ لگائیں اپلائی کیجئے تو اس کا زرب ہوتا چاہے گا چلے جی ہمارے یہ دس منٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو رب کریں گے مطلب مساج کریں گے اس کے دس منٹ کے بعد اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو گائز دس منٹ ہم نے مسلسل اس کا مساج کیا ہے اب ہم اس کو دس سے بیس منٹ کیلئے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ خوش ہو جائے خوش کرنے کے بعد پھر ہم دس منٹ یا پانچ منٹ پھر دوبارہ مساج کریں گے پھر اس کو رموو کر دیں گے تو چلے جی اتنے ہم اس کو دس منٹ کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تو پلیز آپ اتنے میرے چینل کو سبکرائب کر دیا کریں کر دیں بھلکہ ابھی کر دیں پلیز کچھ بھی نہیں ہوتا آپ فری میں ہیں سبکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکون کے جو نشان اس کو پلیز کر دیا کریں تاکہ میری ہار آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ رہے تو گائز یہ ٹین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے مساج کریں گے آج میں نے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں پر یہ اپلائی کیا ہے چونکہ میرا ایک ہاتھ رہ جاتا ہے لیکن ایک ہاتھ پہ میں نے ایلو ویڈیو کا یوز نہیں کیا ہے ایک ہاتھ پہ میں نے ایلو ویڈیو کا یوز کیا ہے تو میں آپ کو صرف اس کا فرق دکھاؤں گی بلیچ سے تو ویسے بھی کچھ ریزلٹ آئی جاتا ہے لیکن ایلو ویڈیو کا جو کام ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ایلو ویڈیو بلیچ میں مکس ہو کر کتنا امدہ کام دکھاتا ہے اس پہ ہم نے ایلو ویڈیو کا یوز نہیں کیا ہے اس پہ ہم نے ایلو ویڈیو کا یوز کیا ہے ایلو ویڈیو کو اگر آپ خالی ایلو ویڈیو بھی یوز کریں سکین پر تو ایلو ویڈیو کا بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ سکین کو سموت کرتا ہے سوفٹ کرتا ہے فیر کرتا ہے سب سے بڑی بات اگر آپ کے چہرے پر سکین پر ایکنی ہیں تو ایکنی کو بھی ریموٹ کرتا ہے تو قائز ہم اس کو بھی تین سے چار منٹ اس کا بھی یوز کریں گے دوبارہ تین سے چار منٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سے چھوڑ دیں گے جسٹ پائیو منٹ آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے آج ہم کس کا ریزلٹ کتنا اچھا ملتے ہیں جسٹ پھر سے چھوڑ دیں گے جسٹ پھر سے چھوڑ دیں گے دوبارہ خوشک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کا ریزلٹ دیکھیں گے اس پہ ہم نے ایلوویرا کا یوز نہیں کیا ہے اور اس پہ ہم نے ایلوویرا کا یوز کیا ہے تو قائز یہ ہم نے ریموو کر دیا ہے یہ دیکھ لیجئے ریزلٹ اس کا بہت ہی اچھا ہے آیا ہے ہاتھ بہت ہی سوفٹ ہو گئے ہیں سموت ہو گئے ہیں نرم ہو گئے ہیں اور کلر میں بھی بہت فرق ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے ایلوویرا کا یوز نہیں کیا ہے اور اس ہاتھ میں ہم نے ایلوویرا کا یوز کیا ہے آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں یہ ایڈیٹنگ بلکل بھی نہیں ہے لوگوں کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے لوگ اتنا صاف نظر آ رہا ہوتا ہے انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں لوگ کیسے ان کو کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے جو سرچ ہے اس کو کومنٹس کیا کریں جو نہیں ہیں اس کو پلیس مت کیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو غلط لگتی ہے یا کہیں بھی آپ کو کچھ فیل ہوتا ہے تو پلیس آپ کومنٹس میں لکھ دیا کریں آئے ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو سبکرائب کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ